السلام علیکم دوستوں دوستوں میرے ایک نئے ولوگ میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم اپنے گاؤں کے مزار ہے حضرت شیخ علیہ الدین بحمت اللہ علیہ کی ان کا عرص مبارک ہے آج بچیس رمجان ہے تاریخ تو ان کا عرص مبارک ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں پر سجاوٹیں ہوئی ہیں یہ وائز اوبر ایک دن بعد ہم کر رہے ہیں کیونکہ اس دن رات میں ہم نے ویڈیو سوٹ کی ہے تو ایک دن بعد آپ کو ویڈیو مل رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ممبر سجا ہوا ہے اور یہاں ابھی جوائیں پڑھی جائیں گے کل شریف ہوگا تو آپ لوگ بنے رہی ہے آخری تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو بہت اچھا لگے یہ پورا سنگھ مرمار پتھر سے بنا ہوا ہے مزار مبارک پورا یہاں پر کافی بھیور ہے اور یہ مزار مبارک جو تو فردہ جلہ میں سحاول کے سیخ علاوہ الدین پور گاؤں میں استفیر ہے ان کا سجرہ جو تو ایسا مانا جاتا ہے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سجرہ ایراک تک لگا ہوا ہے اور یہ ہیں مزار دیکھئے حضرت مقدوم شیخ علاوہ الدین رحمت اللہ علیہ کی مزار ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو بیچ میں مزار بڑی والی مزار ہے یہ حضرت شیخ علاوہ الدین رحمت اللہ علیہ کی مزار ہے جو بیچ میں ہیں یہ دیکھئے یہ جو بڑی والی بیچ میں مزار ہے یہ ہے حضرت شیخ علاوہ الدین رحمت اللہ علیہ کی مزار یہی مزار ہے اور ان کے اگل بگل ان کے شاگرد ہیں ان کے عاشق شادک ہیں ان کا بھی نام ہم دکھاتے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں جس پہ لال چادر چڑھئی ہوئی ہے عاشق شادک حضرت عبید اللہ رحمت اللہ علیہ ان کے دائیں سائیڈ میں ہیں اور ادھر بائیں طرف بھی ہیں ان کے عاشق شادک ان کا بھی نام لکھا ہوا ہے یہاں پر عاشق شادک حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ اور ان کا یہاں پر صدرہ لگا ہوا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ صدرہ اراد تک لگا ہوا ہے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کافی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اس کو سنگ مرمر پتھر سے دیکھئے یہ جو اوپر نکازیاں دیزائنیں دی ہوئی ہیں اور یہ حضرت سے خلاود دین رحمت اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے ان کی مزار کا سامنے اور دروازے کے اوپر حق حق لکھا ہوا یہ بھی کافی اچھا لگ رہا ہے تھوڑا ڈیجائن میں انتر ہے دیا ہوا بنا ہے تو وہ ایسا معلوم ہو رہا ہے باقی خوبصورتی میں چار چان لگا دیا ہے یہ دیکھئے یہ جو چھت کی طرح ہے یہ دیکھئے مزار کے چاروں طرف سے یہ کھمبے ہیں یہ بھی پتھر ہی کے ہیں بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر سجاوٹ دیکھئے کتنی سانگر ہم پیچھے ایدھر مین گیٹ سے دکھا رہے ہیں جہاں پر لوگ اکسد آجاتے ہیں مزار کے اندر تو یہاں پر پروگرنام ہوگا یہاں پر انتظامات ہو رہے ہیں یہاں پر دیکھئے کتنی اچھی چی لائٹیں زگمگا رہی ہیں اور کافیر راہنک کا ماہول ہے پچیس رمجان کی تاریخ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ہم سوٹ کر رہے ہیں پچیس رمجان کو ویڈیو آپ کو وائز آور کر رہا ہوں میں اور آپ کو مل رہی ایک دن بعد یہ تین محمد جیزد میں حضرت پلٹی سار رحمت اللہ علیہ کی مزار ہے ان کے بھی دو آسی کے ستادک ہیں ان کے مزار کے اوکر بھی تین محمد چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں ابھی ہم اندر جا کر ان کا بھی روزائی مبارک کے دیدار کرائے ہیں تو آپ لوگ دیکھے رہے ہیں ابھی ہم حضرت پلٹی شاہر رحمت اللہ علیہ کا دیدار کرائیں ان کے مزار کا تو آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ان کے عاشق شادق ہیں حضرت پلٹی شاہر رحمت اللہ علیہ کے جو لال چیلر چڑھوئی ہے ان کا نام ان کے سامنے لکھا بس یہ حضرت پلٹی شاہر رحمت اللہ علیہ کے نام ان کے مزار کے سامنے نہیں لکھا ان کے مین گیٹ کے پر سامنے وہاں پر لکھا ہو کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ہم دکھا دیں تو اب لوگ آخر تک دیکھئے یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے حضرت پلٹی شاہر رحمت اللہ علیہ یہاں پر لکھا برحمت حضرت مقدوم پلٹی شاہر رحمت اللہ علیہ تو یہ جو بیچ میں ہیں وہ حضرت پلٹی شاہر رحمت اللہ علیہ کی مزار ہے باقی اگل بدل جو ہیں جو بھی ان کے ساتھ رہتے تھے جب یہ تھے پردہ نہیں کیا دیکھتا تو آپ لوگ گلاس تک دیکھیں بہت ہی خوبصورت یوڈیو بنائی گئی ہیں اب یہاں پر کل شریف ہوگا اور دعائیں بانگی جائیں گی اس کی بھی بیوڈیو اپنے چھوٹ کے ہی ہے اور آپ لوگوں آخر تک بنے رہی ہے اب ہم ایک بار فیل سے دکھا رہے ہیں شروع سے ایک بار پیچھے ملک یہ جو گاؤں کی طرف کا گیٹ ہے وہاں پر دو گیٹ ہیں اس کو بھی مین گیٹ کر گئے یہ چھوڑا چھوٹا گیٹ ہے تو یہاں سے دیکھئے کتنا خوبصورت نظارہ ہے کتنا بہترین منظر ہے حضرت علاؤدین رحمت اللہ شیخ علاؤدین رحمت اللہ علیہ کا روزہ مبارک کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا جھلمی جھلمی لائٹ ہے کتنا اچھے لگ رہے ہیں اور یہ 25 رمجان کو یہاں پر اور سے مبارک ہوتا ہے تو آپ لوگ یہاں پر شیزکت کر سکتے ہیں اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دوستو اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو آپ عیدہ جلہ میں صحاول ای چھتر ہے وہاں سیخ علاؤدین پور گاؤں آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں سیخ علاؤدین پور گاؤں ہم کو جانا ہے 25 رمجان والے دن آپ آ سکتے ہیں سیخ علاؤدین پور گاؤں میں بول دیجئے ہم کو مزار شریف کے پاس جانا ہے جو حضرت سیخ علاؤدین رحمت اللہ علیہ کی مزار ہیں وہاں جانا جہاں کھل ہو رہا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی یہاں تک پہنچا ہی دے گا آپ اگر لکھناؤں سے آتے ہیں تو لکھناؤں 610 کلومیٹر اس کی دوری ہوگی آپ لکھناؤں سے آئیں تو سحاول اسٹیشن پر اتریں سحاول سے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں گے بھئیہ ہم کو شیخ علاؤدین پور جانا ہے جہاں مزار شریف ہے جہاں 25000 کل ہوتا ہے تو پہنچا دے گا کوئی بھی کوئی نہ کوئی آدمی اگر وہاں اسٹیشن پر موجود ہوتا ہے تو آپ کو سیخ علاؤدین پور پوچھ لیں گے تو سیخ علاؤدین پور بتا دے گا اور یہاں پر کتنا خوبصور ہے یہ پیچھے والے گیٹ سے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہم ایک بار یہاں پر آگئے ہیں ہم نے سوچا کہ پیچھا پورا پر لے لیں ویڈیو یہاں پر دیکھتے ہیں یہ مین گیٹ مانا جاتا ہے یہ بڑا گیٹ ہے اور یہاں پر بھی حضرت مظلوم علاؤدین کا نام لکھا ہوا ہے سامنے گیٹ پر اندھیرہ ہونے کے وجہ سے پروپر نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن ہم دکھانی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ولی اللہ کی مزار سجائی گئی ہے یہاں کے لوگوں نے کام کیا ہے بہت کی خوصورت کام کیا ہے سجاوٹ کی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ہی راؤنک کا محول ہے ہر چیز کے انتظامات ہیں پانی نہیں پینے کے لئے رکھا گیا ہے اور تراغی کے بعد کل شریف ہوا تھا تو اس کو دکھانے ہم نے سوٹ کی ہے دکھائیں گے جو بھی آپ لوگ بھی مزار اگر نہیں آ پائیں جو اس ویڈیو کے لئے آپ لگا سکتے ہیں باقی آپ لوگ آخر تک بنے رہی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ بلوگ تھوڑا بڑا ہے ستر اٹھارہ منٹ کا بلوگ ہے لیکن آپ جب دیکھیں گے پورا آخر تک بہت اچھا لگے گا یہاں پر جو گیٹ کے اوپر جو ستارے لگے ہوں چار چاند لگا رہیں گے خوبصورتی بڑھا رہے دیکھ سکتے ہیں حضرت فلتی سان عمد اللہ علیہ کی مزار تین گھمت دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ کہاں سے بلوگ کرتے ہیں یوڈیو ہماری کہاں سے دیکھتے ہیں عادل خان کی بلوگ پر تو کمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے ہیں حضرت علاودین عمد اللہ علیہ کا یہ اوپر نام دکھو دن ہوتا تو ہم کافی اچھی طریقے سے دکھاتے آپ کو لیکن ابھی رات ہے تو اپنا نہیں نظر آ رہا لیکن خوبصورتی یہاں پر کافی اچھی نظر آ رہی ہے ساجاوٹ اتنی گجب کی ہوئی ہے کیا بتا ہمارا دل خوش ہو گیا یہاں پر آ کر کے اور یہاں پر لنگر بھی لٹائے جاتے ہیں لنگر باتے جاتے ہیں حضرت علاودین عمد اللہ علیہ کے نام حضرت فلٹسار عمد اللہ علیہ کے نام تو بنے رہی ہے ہم آپ کو لنگر لوٹتے ہوئے لوٹاتے ہوئے بھی دکھائیں گے جب لوگ لنگر کھاتے ہیں لیتے ہیں سیرنی وغیرہ اب یہاں پر ہم آ چکے ہیں مجار شریف کے اندر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اکیدر مند لوگ یہاں پر جو ہر سال کی طرح جسے رسمیں ہوتی ہیں یہاں پر چادر چڑھائی جاتی ہے یہاں پر چادر چڑھا رہے ہیں جو ان کے مین جو ہر سالیں چڑھاتے ہیں یہاں پر ان کے گھر والے یہاں پر دیکھئے چادر نے چڑھائی جا رہے ہیں بہت سے مرید دور دور سے یہاں پر آتے ہیں جرسے خلاودین محمد اللہ علیہ مزار پر یہاں پر آستے بیس پچیس سال پہلے پکڑیا کا پیڑ تھا تو یہاں پر بہت سے لوگ ٹھیک ہو کر بھی جاتے تھے رات پر بندے رہتے تھے صبح ٹھیک ہو جاتے تھے کتوال سبابہ کہ وہاں پر پیڑ کے پاس بندے رہتے ہیں جنجی رو میں تو یہاں پر پاگل بھوت پرید بھی لوگوں کے ٹھیک ہوتے ہیں جو ایسی آسے بلا ہوتی دور ہو جاتی ہے تو آپ لوگ یہاں پر اگر ایسی کچھ دکت ہے رہا سکتے ہیں حاضری لگ سکتی ہے آپ کے اگر حاضری اگر ایسا کسی کو پر کچھ حاضر ہو رہا ہے کوئی بھی پریشان ہے آپ یہاں پر عرضی لگا سکتے ہیں ان سے دعا کروا سکتے ہیں ملکہ ان کے جدیے آپ حصیلہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہمارے لئے دعا کریے ہم بھی اپنے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے نیک جا تونوں کو پوری کر اللہ کے ولی آپ ہمارے اللہ سے کہہ دیجئے کہ ہماری دیجئے ہماری نائب پھری ہو جائیں یہاں پر دیکھیں اقیدت من لوگ جو ہیں چادر چڑھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چادر چڑھاتے ہوئے ہم ویڈیو سوٹ کر رہے تھے تو کافی دیر تک یہ چلسلہ چلتا چلتا رہا ہے ابھی چادر دو تین چادر ابھی چڑھا رہے ہیں یہاں کا ایک رسم ہے جو ہر سال کرتے ہیں کافی سال سے بچپن سے سرجو باجی ہیں وہ کرتی ہیں بچی سرمجان کو اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ ہیں آری بھائی بھی وہاں ویڈیو سوٹ کر رہے تھے تو ہم بھی بنا لیا اور یہاں منہ بھائی کافی گاؤں کے لوگ ایک لاکھ بھائی ہیں کلو سلطان بھائی فیروز بھائی کافی لوگ ہیں سبھی لوگ گاؤں کے ایک اٹھا تھے تو ہم میں نے ویڈیو سوٹ کر لے اور یہ سجو باجی کے گھر گھرانے سے ہیں سب یہ لوگ ہیں تو یہ لوگ میں ملہب یہ ہر سال کرتے ہیں گاغر اگر چڑھتی ہے اور یہاں پر باقی اب لوگ دیکھ رہے ہیں سارا سلسلہ چلتا ہے چادر ہیں چڑھانے کا فول فول وغیرہ تو اب لوگ آخری تک دیکھئے دیکھتے رہیے یہ دیکھئے اگیدت منگ لوگ جو بھی چادر فول وغیرہ چڑھا رہے ہیں اس کے بعد ابھی دعائیں مانگی جائیں گی تو اس کی ویڈیو ہم سوٹ کریں گے باقی آپ لوگ آخر تک دیکھیں یہاں پر کافی ہمارے گاؤں کے لوگ بھی ہمارے بھائی بزرگ لوگ ہیں تو ہم سوچا ویڈیو سوٹ کر یہ ہم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ہوں آپ کا ویلکم ہم خیر مقدم ہمارے ویڈیو میں ہمارے چینل کو سبسکر کر دیئے دلکان کے ویڈیو پانے کے لیے پہل ایکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اور بھی ویڈیو یہ سوہیل دیکھ رہا ہے ادھر ویڈیو میں میرے طرف یہ کھڑا ہوا ہے اور آپ نے یہ سوہیل کو دیکھا یہ ہماری دو تین ویڈیو انہوں نے سوٹ کی ہے بابری مسجد والی جو آپ دھنیپور والی ویڈیو دیکھیں تو وہ سوہیل نہیں سوٹ کی تو ابھی آپ کو ہم نے ویڈیو میں دکھایا اور پچھلی کئی ویڈیو ہماری سوہیل نہیں سوٹ کی ہے اور اگر دو ویڈیو سوہیل نے سوٹ کی ہے تو چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اگر یہاں پر تو یہاں پر حافظ جو ہے کل صریف کے تیاری کر رہے ہیں اور اس کے بعد کافی دیر تک ماشاءاللہ دعائیں ہوتی رہی ہیں حافظ جی ہاں پر دعا مانگ رہے ہیں آپ لوگ سنتے رہیے دیکھتے رہیے ویڈیو کو کافی دیر تک دعائیں ہوا ہی سبھی کی حق میں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ بک سبھی کے نقزات منہ پوری کریں اللہ بک سبھی کی دعا وہ قبول کریں چلی دعایں سٹھونکتے ہیں اپلوگ ویڈیو دیشت کے لگے ہیں موسیقی 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 علیہ کی علیہ کا وسیلہ اللہ پاک ہم کو یہاں پر چادر چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور لنگر کرنے کی گاغر ترہانے کی توفیق عطا فرمائے ہماری نیزہ توفیق عطا فرمائے آپ اللہ کے ولی ہیں حضرت علیہ السلام اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ ہماری کی نیزہ توفیق عطا فرمائے پوری ہو جائیں ہم اپنے مقصد میں قائمیاں جو بھی ہم محنت کر لیں نیک حلال کمائے کا کمانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پر تو یہاں پر کافی گاؤں کی کافی لوگ بھی اللہ پر توفیق عطا فرمائے کی توفیق عطا فرمائے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پر توائیں بھلتی رہی ہیں اللہ مآمہ اللہ پر توائیں ہونے والی ہیں اور پوری ہو چکے ہیں اور یہاں پر دیکھئے موسیقی دعا ہونے کے بعد ہم نے یہاں پر ویڈیو کر رہا ہے اور یہاں پر لنگر بھی باتے جائیں گے اس کی ویڈیو ہم سوٹ کر رہے ہیں تو دعا ہونے کے بعد یہاں پر لنگر بٹ رہے ہیں کافی ویڈیو سکتے ہیں آپ لوگ سب ہلوں کی ہاتھ رہے ہیں وہاں ہیں وہاں پر سیدنے لنگر لے رہے ہیں تو یہاں پر سب لوگ لنگر لیتے رہے بڑھتا رہا اسی طریقے کی ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کر لیے دیکھتے رہیے تبرک بڑھ رہی ہے